السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اہلہ دوستو ٹھیک ٹھاک آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنانے والے ہیں تندوری ٹکن جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اسے دھیات میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کو بتاتے ہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیسے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے اون میں آگ لگا لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکڑی ہم نے اون میں ڈال دیا اب آگ لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جو ہے لگ چکے اب کولے بنیں گے تب تک مرگی کو مساب مسالہ بغیرہ لگا لیتے ہیں اس کو تیار کر لیتے ہیں یہ چکن اسے پہلے اچھے طریقے واش کر دیں گے چکن ہمارا اچھے طریقے واش ہو چکے اب اسے ہم کٹ لگائیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا دیئے سب کو اب دوسرے چکن کو بھی اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے کٹ جو ہےنا الحمدللہ ہمارے لگ چکے اب ہم نے مثالہ بنانا اس کا سب سے بہرے ہم نے یہ دوری مولی لینے ہیں سردائی بنانے والی ہے اس میں ایک ادھرک ایک انچ کا ٹکڑا لسن کا ڈالنے ہیں کچھ ٹکوئے یہ لسن کے ہیں چھے سے سات دانے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ٹکڑے ہم نے پھجینے کے پتے بھی ڈالنے ہیں اس کے اندر اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہےنا اس کے اندر ہم نے حریمیٹ چیئر کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ بھی چھے سے سات دانے ہیں اب جو ہےنا اس کے اندر ہم نے دھنیاں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو ہےنا اس کی جو دھنڈیاں وغیرہ یہ کٹ جنگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے نا اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ جو ہے نا الحمدللہ ہمارا بن چکے اب جو ہے نا اس کے اندر ہم نے لیمن کا رس ڈالنے یہ آٹھ دھانے جو ہے نا یہ لیمن کی ہیں ان کے اندر جو ہے نا اس کا رس ہم نے ڈالنے پیسٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن کا رس بھی اس کے اندر آ چکے اب جو ہے نا اس میں ہم نے ایک چمچ لال پوڈر تھا نا ریڈ چیلی پوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا چمچ جو ہے نا گرم سولو پوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ کا چوتھا ہی سہ ہلتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ جو ہے نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹکی بھرے یہ اپنا جائفل کا پولڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمہ جوہنہ بھر کے چکنٹکہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمہ جوہنہ ہم نے بھر کے کوپنگائی ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمہ جوہنہ کیچپ ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ہاتھ کی مدہ سے اچھے طریقے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جو ہےنا الحمدللہ ہمارا اچھے طریقے مکس ہو چکے اب جو ہےنا چکن کے اوپر ایڈ کریں گے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہےنا ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے طریقے لگائیں گے چکن کو اگر آپ کے بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شروع سے دیکھیں لازٹک دیکھیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بھی گھر بنائیں گے مزا آئے گا ریسپی بہت تیسٹی اور عالی قسم کی بنے گی گھر میں بھی مسالہ جو ہےنا الحمدللہ لگ چکے اب جو ہےنا بٹر پیپر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر جو ہےنا چکن کو رکھیں گے چکن کو جو ہےنا بٹر پیپر کے ساتھ اچھے طریقے کور کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہےنا یہ ہیٹ والا پیپر ہے اس کے ساتھ کور کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کولے جو ہےنا ہمارے الحمدللہ بن چکے اب جو ہےنا جالی رکھیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہےنا یہ چکن اس کے اوپر رکھیں گے یہ اس طریقے سے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہےنا اس کا ٹھکن لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بند کرنے ہیں اب جو ہیں آدھا گھنٹہ ہو جو کہ آپ جو ہیں اون کھولنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہیں اس میں پلیٹ میں اٹھا کے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا جو ہیں یہ چکن تندور چکن بن کے تیار ہو یہ دیکھیں الحمدللہ کس طریقے سے جو ہیں یہ دیکھیں گلہ ہوا گوشت یہ دیکھیں الہدہ ہو گئے یہ یہاں سے بھی الحمدللہ مزیدار بنے دوستو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات